السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بھائی نے بڑا انٹریسنگ سوال پوچھا کہ کہا سر یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کسی کو نہ بتاؤ یہاں تک کہ کام ہو جائے دیکھیں یہ اگر جس کام نے ہونا ہوتا ہے وہ تو ہو جاتا ہے کسی کو بتائیں یا نہ بتائیں کیا فرق پڑتا ہے تو یہ کیا بات ہو دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اگر آپ دھنڈورہ پیٹھیں کہ ہم کرنے جا رہے ہیں ہم کرنے جا رہے ہیں ہم کرنے جا رہے ہیں اور نہ کر سکو تو پھر شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے لوجیکلی ایک جواب دی رہا میں کئی جوابات دوں گا اس معاملے میں آپ کو ٹھیک ہے تو کیا ضرورت ہے دھنڈورہ پیٹنے کی جب تک کام نہیں ہوتا اگر ہو گیا تو بتا دینا نہیں ہوا تو کسی کو پتا ہی نہیں کہ بھئی تم نے ٹرائی کیا پھر بتانے کی ضرورت ہی نہیں اس کی ایک لوجیکل ریزننگ یہ ہے کہ زبردستی شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے زبردستی دھنڈورے پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہمارے کچھ بزرگیوں بھی کہتے ہیں کہ جب چاند چڑے گا تو سب دیکھ لیں گے پہلے سے شور کرنے کی کیا ضرورت ہے چاند آرہا ہے چاند آرہا ہے آئے گا تو سب ہی دیکھ لیں گے کام ہو جائے گا تو سب پر کھل جائے ٹھیک ایک ریزن یہ ہو گیا دوسرا ریزن وہ جو کہتے ہیں نا کہ نظر نہ لگ جائے کہتے ہیں جس کام نے ہونا ہے ہو جائے گا نظر لگے جائے دیکھیں ہوتا کیا ہے کام تو ہو جاتا ہے لیکن کیا یہ بہتر نہیں کہ کام اچھے طریقے سے ہو جائے کام بغیر رکاوٹوں کے ہو جائے بعض دفع ایسے ہوتا ہے کہ نظر لگ جاتی ہے اور نظر لگنے کی صورت میں اچھے خاصے کام میں رکاوٹیں ہائل ہو جاتی ہیں تو یہ خامو خام کی سٹریس پالنے کی ضرورت نہیں ہے ویسی بہت دماغی الجنے ہیں ہر ایک کو لگی ہوئی تو نظر لگنے کی صورت میں کیا ہوتا ہے کام ہو جاتا ہے لیکن پھر جس کا کام ہوا ہے اس کے ساتھ کوئی اور مسئلہ بھی ہو جاتا ہے کیونکہ نظر ابت تو لگتی ہے نا وہ تو حق ہے ٹھیک ہے تو صرف کام پر مقصد نہیں ہے مرکوز ہو نظر مقصد یہ ہوتا ہے کہ کام ہو خوش اسلوبی سے ہو جائے اور جو اچھا کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا ہم فائدہ بھی تو اٹھا سکیں ایسا تو نہ ہو نا کہ کام بھی ہو جائے لیکن ہم فائدہ ہی نہ اٹھا سک رہے ہیں اس کا اس لیے کام ہو جانے کے بعد اچھا پھر ہر کام کے لیے ہر ایک کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی آپ کو نہیں پتا نا کون آپ کے بارے میں دل میں کیا فیلنگ رکھتا ہے کوئی اچھی فیلنگ رکھتے ہیں کوئی خراب فیلنگ رکھتے ہیں دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے جو سیکھیا رکھیں کہ کسی کو بھی نہیں بتایا ہم نے ٹھ ہیں نا کھالا کو بتا دیا مامو کو نہیں بتایا مامو کو بتا دیا چچا کو نہیں بتایا چچا کو تایا کو نہیں بتایا پھک کو بتا دیا چھوڑی والی پھک کو نہیں اس طرح کی درامی واضحاں نا کریں ہمارے ہا�Playcot کو چھپانے کی لیے پھر ہم پچاس ہزار جھوڑ بولتا ہے پھر کچھ ایسے لوگوں کو بھی مجھانتا ہی ان کو بتا ہی نہیں ہوتا کس کو کیا بولتا پھر وہ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں ان کو اس کو بھی یاد رکھنا پڑا تھا وہ چاچا کو میں نے کیا بولا تھا پھپا کو کیا ٹوپی ڈرامے کرائے تھے اب وہ زبان بول رہا ہوں بھائی میں جو آپ لوگ سمجھتے ہو یہ ٹوپی ڈرامے والا نہیں کرایا کرو یاد بس اپنا کام کرو نیوے نیوے ہوگے نگل لو آئی نیوے نیوے ہوگے کام کر لو اپنا پھر اس کے بعد بدا دینا ٹھیک ہے تو that's it خاموشی سے اپنا کام کرو جب ہو جائے تو اس کے اندر ایک ریزن تو یہ بھی ہوتا ہے اچھا اب آپ کہیں گے بھئی دین میں اس کی کوئی اصل ہے کہ نہیں ہے کیونکہ دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غضوات بر تشریف لے جایا کرتے تھے تو ہر غضوے کے اوپر ہر ایک کو تو نہیں بتاتے تھے کہاں جا رہے ہیں کہاں بھیج رہا ہوں یہ سریعہ کدھر کی طرف ہے بھئی جو متعلقہ لوگ تھے انہیں خبر ہوتی تھی جو وزراء عمراء عمراء تو وزراء جو ہوتے تھے حضور کے خاص انہیں خبر ہو جاتی تھی غیر متعلقہ لوگوں کو سارا کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اچھا بعض سرائق تو ایسے غضوات میں بھی ایسا معاملہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے آپ کی ڈائریکشن سے ایسے لگتا تھا کہ آپ کسی اور سمت جا رہے ہیں لیکن آگے جا کے آپ نے ڈائریکشن چینج کر کے اس طرف کر لی جہاں آپ نے جانا تھا کسی حکمت اور مسلحت کے تحت کیا اس وقت کی ایک حکمت اور مسلحت تھی اور ساتھ یہ سنت بھی ہو گئی کہ بعض دفعہ آپ کو ہر بات کھول کھول کر سب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو اسی لیے جو ہے احتیاط لازم ہے اس لیے بڑے احتیاط کرنے کے لیے کہتے ہیں احتیاطی تدبیر ہوتی ہیں اور احتیاطی تدبیر کرنا جو ہے یہ بھی قرآن سے ثابت ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا تو انہیں احتیاطا کہا کہ دیکھو ایک ساتھ ایک ہی دروازے سے سارے بھائی نہ داخل ہو جانا پہلی دفعہ تو تم گئے تھے تو لوگ تمہیں جانتے ہی نہیں تھے اب تو تمہیں جان چکے ہیں کہ تم سارے بھائی ہو ایک کہیں کوئی نظر نہ لگا دے کہ بھائی ایک گھر کے دس بیٹے تو ایسا کرنا کہ داخل ہونا ابواب متفرقہ الگ الگ گیٹ سے الگ الگ دروازوں سے شہر کے داخل ہونا تو پھر اس کے بعد اکٹھے مل جانا آگے جا کی کیونکہ تمہیں ایک دفعہ تو دیکھا ہے وہ شہر تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ انسان کو کرنی چاہیے اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں حکمت کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے قرآن کریم میں اور یہاں تک کہ دین کی دین بڑا اہم جز ہے انسان کی زندگی کا اس کی پریچنگ جو ہے اس دین کو لوگوں تک پہنچانا فرض این ہے لیکن اس میں بھی اللہ نے کہا کہ اگر حکمت سے پہنچا سکتے ہو تو پہنچاؤ کام بگاڑو مت کہیں تمہاری ایفرٹ سے لوگ دین سے الٹا دور نہ چلے جائیں ہمارے پاس کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایسے جو قریب لانے کے بجائے الٹا دور کر دیتے لوگوں کو مطلب کہتا ہے یار میں پہلے ٹھیک ہوں یار تو حکمت سے کام کرو تو زندگی کے ہر ذاویے میں حکمت سے کام کرو تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کو یہ بات سمجھنے میں آسانی تو ہو گئی ہوگی کہ کن بہت سارے ذاویوں کی وجہ سے اور اس سے زائد ذاویے بھی ہوں گے جن کی وجہ سے بڑے جو ہے منع کرتے ہیں کہ کام کرنے سے پہلے اس کے شور نہ کرو تو بار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری